مرد مجھے لگ گیا ہم جو ہیں وہ ان کو لوٹ لیتے ہیں ہزاروں روپیہ ان سے لیتے ہیں اور علاج بھی نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ ہماری کوشی یہ ہے کہ ہم آپ کو جو پاکستان کی اچھی کمپنی ہیں جن میں کرشی کا نام سہر فہرس ہے ہماری کوشی یہ ہے کہ ہم آپ کو ان کی عدویات کے متعلق بتائیں اور آپ کو جو یہ حکیم ہے دو نمبر ان سے بچائیں تاکہ آپ مناسی پیسوں میں اچھی دوائی کھائیں اور آپ کو فیدہ بھی ہو اور آپ کی بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائیں اس کے متعلق تو ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں دو چیزوں کا متعلق لیکن پھر بھی آج کی ویڈیو میں یہ شامل ہیں تو اس کے متعلق آپ کو بتا دیتے ہیں انشاءاللہ یہ ہے جی کروٹی خاص ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ جو ہے وہ اس کو پر بھی لکھا ہوتا ہے پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں طریقہ اگر جس بھائی کو نہ سمجھ لگے اس کو آپ نے اس تلے سے پیدا لگانا ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے والا حصہ چھوڑ کے اور آگے والا حصہ چھوڑ کے اس کو لگانا ہے آپ نے یہ پندرہ دن میں ختم ہو جائے بیس دن میں ختم ہو جائے بلکل تھوڑی تھوڑی لگانی ہے جو اندر جذب ہو جائے باس اس کے بعد یہ تلے آپ نے شروع کر دینا ہے جب آپ یہ تلے لگائیں گے تو تلے کا فیدہ یہ ہوگا کہ جو یہ بیماری کی وجہ سے جو مسئلہ ہے نا وہ انشاءاللہ اس کے لگانے سے ٹھیک ہو جائے گا وہ بیماری کیا ہے وہ بیماری یہ ہے کہ جو بندے جو ہیں نا کئی مردوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو پشاپ کے بعد قطرے آتے ہیں یا پھر کئی بندوں کو ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو متواتر قطرے آتے رہتے ہیں چلتے پھرتے بھی ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں ان کے کپڑے خراب ہی رہتے ہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے وہ سوچتے ہیں کہ یار میرے تو کپڑے خراب ہے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ آپ ہمارے مشورے کے اوپر یہ دو چیزیں لگائیں اور ساتھ میں یہ جو دو گولیاں ہیں نا اسفاتون کی یہ آپ نے دو دو گولیاں کھانی ہیں اسفاتون یہ پورا جو ہے ایک کورس ہے یہ آپ دو سے تین کورس کر لیں انشاءاللہ آپ کی بیماری جو بلکل ختم ہو جائے گی جو آپ کو چلتے پھرتے قطرے آتے ہیں یا پھر بیٹھتے قطرے آتے ہیں یا پھر شاہ کے بعد قطرے آتے ہیں وہ یہ جو مین اس کی وجہ ہوتی یہ حص پر جاتی ہے بندے کی نا نفس کی جو ہے وہ حص پر جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ قطرے آتے رہتے ہیں انشاءاللہ آپ یہ تین چیزیں کھائیں یہ لگانی ہے یہ بھی لگانی ہے یہ تیلا جو یہ لگانا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو اسفاتون ہے اس کی دو دو گولیوں آپ نے پانی کے ساتھ ہی کھانی ہیں صبح دو پہر شاہ دو گولیوں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میرچ مسالے والی چیزوں ہیں جو ہیں وہ بہت کم کھانی ہیں اور سبزیاں وغیرہ زیادہ کھائیں میرچ مسالے والی چیزیں جو ہیں وہ ان کو کم کر دیں اور چٹ پٹی چیزیں جو ہیں ان کو بھی کم کر دیں اور یہ جو ہے شاہی کیپسل ہیں جو وہ کتر آنے کی وجہ سے جو بندیاں کے جسم میں کمزوری ہو جاتی ہے تھکاور محسوس ہوتی ہے ہر وقت جسم میں درد اور سستی کا حلی یہ انشاءاللہ شاہی کیپسل کھانے سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس کا طریقہ کار بھی انہوں نے اس کو پر لکھا ہوا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ جاری تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا طریقہ کاری ہے یہ کیپسل آپ نے رات کو دوسرے کے ساتھ کھانا ہے انشاءاللہ یہ جو ہے آپ چار چیزیں ہیں یہ آپ کو کسی بھی جگہ سے مل جائیں گی یہ نہیں آپ اگر ہم سے مکوا نہ جائیں تو ہم سے مل جائیں گی اگر آپ نے اپنے شہر میں کوئی کرشی بغیرہ کی دکان ہے دعا خانہ ہے تو اسے بھی آگوں مل جائیں گی نقصہ بتانے کو ہم ہمارا بھی یہی کام ہے ہم حکمت کا کام ہی کرتے ہیں ہم بھی بتا سکتے ہیں لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ جو یہ کمپنی ہیں یہ پیٹرن کمپنی ہیں دیکھیں نا ایک تجربہ کرتی ہیں اتنی مہنے سے دعای بناتی ہیں ہم سے زیادہ ان کا تجربہ ہے ہم بلکل مانتے ہیں آخر وہ اتنی بڑی کمپنی ملٹی نیشن کمپنی ہیں آپ پہلی ترجیح ان کو دیں حکیموں سے بچیں حکیم جو ہیں وہ سٹری ریز بھی دیتے ہیں اور گند مند جو بھی ہے وہ انسان کو کھلا رہا ہے اور پیسے بھی آپ سے بہت زیادہ لیتے ہیں یہ آپ کی دوائی جو ہے یہ صرف اور صرف گیارہ سو روپے کی بنے گی ریٹیل کے ساتھ اگر آپ ہم سے مقوائیں گے تو ہم آپ کے اندر لیس کر دیں گے انشاءاللہ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ان کو بھی خائدہ ہو اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ